اسلام علیکم ناظرین و محترم آپ کا مذبان محمد آکاش حمد حاضر خدمت ہے پروگرام ٹوڈے وید آکاش کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مشن فٹ پاکستان یوٹیوب چینلل جو ہمارے ہیڈن ٹیلنٹ ہیں یا سوشل میڈیا سے دور ہیں یا ہمارے پلیٹ فارم سے آپ تک نہیں پہنچیں ہم ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے کلوبوں میں وزٹ کر رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کا کام آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں آج میرے ساتھ جو میرے دوست موجود ہیں واسف علی جن کا کلوب ہے ڈیفنس فیس سکس کے اندر مکس مارشل آٹ کا یہ کلوب ہے ٹارس مکس مارشل آٹ اکیڈمی کے نام سے اور سیلیبریٹیز ٹرینر ہیں یہ ماشاءاللہ کافی فیمس پاکستان کے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو ٹریننگ دے چکے ہیں اور بہت سارے کراٹے کے سٹائلز کر چکے ہیں بہت ساری گیمز یہاں پہ ان کے کلوب میں ہو رہی ہیں کیسے ہیں آپ خریص ہیں اور کیا چل رہا ہے آج کل بس کچھ نہیں اکیڈمی رن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹورنمنٹس کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے نیکس ریوینڈ آنے والے ہیں دوبائی کے اندر تو اس کے بچے انڈر ایٹین کے اندر ہم تیاری کر رہے ہیں اور کیمپ لگا ایک بہت سارے کراٹے کے ذریعے کیک باکسنگ کے ذریعے کسی بھی چیز کے ذریعے تو پاکستان کا نام ایک اونچے مقام پہ دیکھنے کے لئے واسف آپ کے جو دوست ہیں آپ کو جو سٹوڈنٹس ہیں آپ کو جو چانے والے ہیں وہ آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے تو کیا کیا ایکٹیوٹیز رہی کون کون سی گیمز آج تک کھیلی کیا کیا اچیفمنٹس رہی سر میں نے تقریباً نائنٹی فائف کے اندر کراٹے کیا سٹارٹ لیا اور اس کے اندر علابد کراٹے سینٹر سے میں نے سٹارٹ کیا عابد نائی مستعد میرے ہیں اس کے علاوہ میں نے دسٹرک لیویل سن لیویل انٹرنیشنل لیویل کے اندر دو دفعہ پاکستان کی نمائندگی کیے اور ایک دفعہ گولڈ ایک دفعہ سلور اور برونس میڈل حاصل کیا ہے کاتے کے اندر اس کے علاوہ میں پاکستان کا پہلا ریفری ہوں جس نے ورلڈ چیمپیشپ کے اندر ایزا ریفری پرفارمنس کیا ہے اچھا ہم لوگ آٹھ سے دس ممالک کے اندر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں جس کے اندر میرے بچے ملیشیا سری لنکا تبائی اور بہت سارے ممالک کے اندر میڈل لائے چکے ہیں جس کے اندر ابھی حالی میں ہم لوگ ملیشیا سے ایک گول ایک سنول لے کر رہے ہیں اور سری لنکا کے اندر سے دو گول و دو برونس میڈل لے کر رہے ہیں واصف کرونا کی وجہ سے جیسے کہ پورے پاکستان میں مارشل آرٹ جم کلب ڈسٹرپ ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سندھ کی کیا سیچویشن رہی اور پھر سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ لوگ ڈان آنے والا ہے جہاں پہ ایک بات کی جاتی ہے سکولز کی کہ سکولز میں پرابلم آ رہی ہے بچوں کی ایڈوکیشن جو ہے وہ جا رہی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فٹنس سینٹرز ہیں جیسے کہ ایمیون سسٹم کی بات کی جاتی ہے تو فٹنس جو ہے سب سے فرس سٹپ ہے اس کے اندر ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے گورنمنٹ کیوں جیمز کو جو ہے بند کر رہی ہے اور جیمز کے اندر تمہیں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ڈسٹرپلین ہوتا ہے تو ان کو کیوں بند کیا جا رہا اور اس کے اوپر کیا کہیں گے میرا یہ کہنا ہے کہ جیم سسٹم بلکل بندنے ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی میں اور ایک جو ورک آؤٹ کر رہا ہے کوئی بھی ایکسرسائز کر رہا ہے اس کا ایمیون سسٹم ایک عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ فیزیکلی ایکسرسائز کر رہا ہوتے ہیں تو ان کی باڈی میں اور ایک عام شخص کی باڈی میں بہت فرق ہوتا ہے لیکن اس کو بند کرنے سے نقصان ہی ہونا ہے فائدہ کچھ نہیں ہونا بلکل صحیح یہ ایس او پیس کے ساتھ میرے خیال سے چلایا جا سکتا ہے جن کے اندر الحمدللہ ایس او پیس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے مارکس سنیٹائزر ہر چیز ہمارے میں موجود ہے جس طرح گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے آپ ایس او پیس کا خیال کریں ہم اسے ایس او پیس کے ذریعے ہم لوگ بچے کو ٹریننگ کر آتے ہیں اس سے ہمارے بچوں کے اندر ایمیون سسٹم زیادہ بڑھے گا لوگ ڈاؤن جب کم ہوا حالات کچھ بہتر ہوئے تو اس کے اندر میری ٹیم اسلام آباد ٹورنمنٹ ٹھیلنے گئی میرے سیونٹین بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر بچوں نے گولڈ سلور براؤنس میڈل حاصل کیے اس کے بعد ایک اور ایبنٹ ہوا پی وی ایف کا اس کے اندر میرے بچوں نے گولڈ سلور میڈل حاصل کیا اس کے علاوہ ابھی نیکس دسمبر کے اندر اگر کرونا نہیں ہوتا تو میرے بچے دبائی پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں ایک انٹرنیشنل چیمپنشپ کے اندر ماشاءاللہ ای ہوپ کہ کرونا بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا نام روشن کریں گے اچھا میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس فٹنس خواتین کر رہی ہیں خواتین کے حوالے سے فٹنس کے حوالے سے کیا مسیز گنا چاہیں گے کوئی ٹپ یا کوئی مسیج میرے یہ کہنا ہے جو خواتین گھر میں رہتی ہیں ان کے ویڈ کی وجہ سے وہ بہت پروگلمز میں رہتی ہیں تو ان کا زیادہ تر ورک آؤٹ ہونا چاہیے ان کو فیزیکلی ایکسرسائزز کی طرف آنا چاہیے اور ان سے ان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے سیل ڈیفینس آنا چاہیے جو ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں جو آپ کو پتہ ہی ابھی ریسینڈلی واقع ہوا ہے ہمارے اندر اگر سیل ڈیفینس ہوگا تو ہم کسی بھی چیز کا سامنا ازیلی کر سکتے ہیں بہت شکریہ واصف آپ کا ٹائم دینے کا ناظرین بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ماسٹر کے ساتھ اور ایک نئے کلب میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ